میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے جمشید قمر صدیٹی کی لکھی کہانی قصہ غالب پارٹ فور اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا غالب اپنے رکے ہوئے خاندانی وظیفے کو دوبارہ شروع کروانے کے لیے کلکتہ کے سفر پر نکلتے ہیں جہاں ان کو انگریز افسر چارلز میٹکاف سے درخواست کرنی ہے لیکن وہاں بات نہیں بنتی دوسری طرف ڈلی میں ان سے عشق کرنے والی نواب جان کی طبیعت خراب ہے غالب ڈلی واپسی کے سفر پر نکلتے ہیں اب آگے عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ رہ گیا تھا دل میں جو کچھ ذوق خواری ہائے ہائے کلکتے کا جو ذکر کیا تونے ہم نشین ایک تیر سا سینے میں مارا کہ ہائے ہائے کلکتہ سے لوٹتے وقت مرزا کا لکھا یہ شیر اس بات کا ثبوت ہے کہ کلکتہ کا سفر مرزا کے لیے کن مشکلات سے بھرا تھا کتنی مایوسیاں اداسیاں وحشتیں اور غم اپنے جھولے میں لیے وہ دلی لوٹ رہے تھے مرزا دلی کس سن میں لوٹے یہ تو ٹھیک تھا کوئی نہیں جانتا لیکن ہاں تمام کتابوں میں ذکر یہ ہے کہ جب وہ دلی لوٹے اسی سال ہندوستان میں پہلی بار بھاپ کا انجن بنا تھا جو چھوٹی چھوٹی دوریوں کے لیے انگریز استعمال کرنے لگے تھے اور یہی وہ سال بھی تھا جب دلی کے لوگوں نے پہلی بار بجلی کا بلب دیکھا تھا جس کی روشنی کافی ہلکی تھی اور اسے جلانے کا خرچ اتنا زیادہ تھا کہ صرف وائس روائے ہاؤس میں اسے سجایا گیا تھا بہرحال مرزا لوٹے تو ان کے چہرے کا رنگ پوری طرح بدل گیا تھا سفر نے ان کو کمزور کر دیا تھا صحت خراب تھی اور تھکان زوروں پر دلی کی سرزمی کو چومتے ہوئے وہ اپنے شہر کی تھوڑا تھوڑا سا بدلی ہوئی گلیوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے حالانکہ ان کے پاس اس وقت نہ کوئی آمدنی تھی نہ ذریعہ پھر بھی وہ خوش تھے کہ اب تو اپنے شہر میں ہیں ابھی اپنے آستانے پر پہنچے ہی تھے کہ ان کو یاروں دوستوں نے گھیڑ لیا اور اسی وقت انہیں کیسی خبر ملی جسے سن کر غالب کی ساری تھکان اور ساری اداسیاں دور ہو گئیں ان کے دوست مفتی عزراللہ نے بتایا غالب کی شاعری سے متاثر ہو کر بہدر شاہ زفر نے مرزا غالب کو اپنا اُستاد مان لیا تھا دلی کا سرطاج شاعر اب غالب کو شاہی تنخواہ ملتی تھی اور انہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا غالب کو بہدر شاہ زفر نے اپنے محل میں بھی بلایا اور بائزت انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں دبیر الملک یعنی انٹیلیکچل آف دی نیشن کا خطاب دیا یہ سب کچھ غالب کی زندگی میں ایک خواب سا ہو رہا تھا وہ حیران تھے کہ اچانک یہ سب ہوا کیسے دراصل اس کی وجہ تھی نواب جان اب تک تو غالب کی غزلیں اور شیر ان کے کاغذوں میں بند تھے لیکن ان کے جانے کے بعد نواب جان نے ان کو سنگیت میں پیرویا اور ان کو آواز دی اس طرح ان کی غزلیں اور شیر نہ صرف عام لوگوں تک پہنچے بلکہ شاہی محل میں بھی گونجنے لگے اور بہدر شاہ زفر نے ان کو سنا تو وہ غالب سے بہت متاثر ہوئے انہیں اپنا اُستاد بنا لیا بہت مبارک ہو مرزا ارے کمال کر دیا آپ نے تو سیدھے قلعے میں پہنچ گئے غالب کے دوست اور دوسرے علاقائے لوگ جب ان کو آ کر یہ کہتے تو وہ مسکراتے ہوئے شیر پڑھتے قرض کی پیتے تھے مائے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن غالب کا یہ شیر اسی وقت کی نشانی ہے مرزا کی فاقہ مستی واہ کئی رنگ لائی تھی غالب اب شاہی قلعے میں اپنے آستانے میں بیٹھتے وہیں لکھتے اور پڑھتے تھے ان سے ملنے والے لوگ بھی وہیں آتے اور دیر تک شیر و شائری کی محفلیں لگتی تھی کبھی کبار مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر بھی ان میں موجود رہتے ایک روز جب وہ شاہی قلعے سے نکل کر بازار کی طرف جا رہے تھے تو ان کی نظر چتلی قبر والی مزار پر پڑی تمام عورتیں ہاتھوں میں پھولوں کی تھال اور چادر لیے وہاں سے نکل رہی تھی سب کے ہوتھوں پر دعا تھی اور سب کی آنکھوں میں امید اس منظر کو دیکھ کر غالب کا ذہن وہ پرانی تصویر دہرانے لگا انہیں یاد آیا کہ کلکتہ جانے سے پہلے ان کو ایک روز نواب جان ملی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ بھی پیر مرشد کی مزار پر جا رہی ہیں انہوں نے کہا تھا آج میں اپنے لیے نہیں آپ کے لیے دعا مانگنے جا رہی ہوں دعا کروں گی کہ پیر بابا آپ کو دلی کا سرطاعت شائر بنا دے دولت اور شہرت آپ کے قدموں پر آگی رہے یاد کر کے مرزا مسکرا دیے اور آگے بڑھ گئے لیکن تب ہی اچانک ان کے قدم ٹھہر گئے ان کے ذہن میں ایک منظر دوبارہ گونجنے لگا یاد آیا کہ جب نواب جان نے ان سے یہ بات کہی تھی تب ایک وعدہ انہوں نے بھی تو کیا تھا کہا تھا نواب جان اگر آپ کی یہ دعا آپ کے پیر مرشد پوری کریں گے تو ایک دشالہ ہم بھی آپ کو دیں گے آپ کے گھر آ کر مرزا نے افسوس میں اپنی آنکھیں بھیچ لی اوف میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ نواب جان کے گھر جاؤں گا ان کو ایک دشالہ دوں گا مرزا نے دیکھا کہ اتفاق سے ان کے کندے پر اس وقت بھی ایک دشالہ تھا اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ فوراں نواب جان کے گھر جائیں گے اور ابھی ان کو تحفے میں یہ دشالہ دیں گے وہ تیز قدموں سے نواب جان کے کوٹھے کی طرف بڑھ گئے وہ جگہ وہ امارت انہیں سنی سنی سی داستان سنا رہی تھی سب یاد آ رہا تھا کیسے وہ پہلی بار ان سے ملے تھے پہلی بار کہاں ٹکرائے تھے اور پھر نواب جان نے کیسے دعا کی تھی اور انہوں نے دشالہ دینے کا وعدہ کیا تھا انہی خیالوں کی ادھیڑ بند میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے غالب آج نواب جان کے کوٹھے کے ٹھیک باہر کھڑے تھے امارت کافی بدل چکی تھی سال دو سال میں اتنا تو نہیں بدلتا کچھ بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں سے وہاں کوئی نہیں آتا جاتا ہو دیواروں پر جالے تھے اور اوپر جاتی سیڑھیوں کے کناروں پر گھاس اگائی تھی مرزا حیران سے وہ نظارہ دیکھ رہے تھے وہ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ آنگن سے لگا ہوا وہ سامنے والا کمرہ خالی ہے دھول سے پٹی ہوئی دیواریں ہیں فرش پر یہاں وہاں کچھرا ہے نہ کوئی سجاوٹ ہے نہ کسی محفل کا امکان کنارے ایک پلنگ رکھا ہے اور ہر طرف لگے بڑے بڑے آئینوں پر کچھ لکھا ہوا ہے غالب قریب گئے تو دیکھا کہ ہر آئینے پر انہی کا شیر لکھا ہے ایک جگہ لکھا تھا رنج سے خونگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں دوسرے آئینے پر لکھا تھا آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تری ظلف کے سر ہونے تک کہاں ہے نواب جان ہوا کیا ہے اس جگہ کو غالب یہ سوچتے ہوئے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ وہاں ایک آواز گنجی اب آئے ہیں آپ بہت دیر کر دی مرزا مرزا گھبرا کر پلٹے تو وہاں زلیخہ تھی نواب جان کی خدمتگار کہاں ہے نواب جان مرزا نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تو وہ خاموش رہی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے وہ بولی آخری وقت تک آپ کو ہی یاد کرتی رہی آپا مرزا کے ہاتھ پیر کانپنے لگے زلیخہ آگے بولی میری آپا کو بیماری لگ گئی تھی آپ کے نام کی بیماری اندر سے گھن لگ گیا تھا ان کو مرزا نے آنکھیں بند کر لی اور اوف کے علاوہ زبان سے اور کچھ نہ نکل سکا زلیخہ نے آگے بڑھ کر کہا آپ نے کوئی وعدہ کیا تھا کیا ان سے مرزا کانپتے ہوئے بولے ہاں کیا تھا لیکن کیوں اس نے کہا آپا کہتی تھی کہ مرزا آئیں گے ضرور یہ شیر لکھا کرتی تھی کاغذوں پر اس نے کچھ کاغذ کے ٹکڑے مرزا کی طرف بڑھائے مرزا نے فرتی سے وہ کاغذ لیے اور ان کو دیکھا ان کاغذوں پر ایک ہی شیر بار بار لکھا گیا تھا تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا مرزا گھتنوں کے بل بیٹھ گئے اور اپنا چہرہ ہتھیلی پر رکھے اس کاغذ سے دبا کر سسکنے لگے زلیخہ آگے بڑھیں اور ان کے قریب آ کر بولیں آپ کے جانے کے بعد انہیں سوائے آپ کے اور آپ کی شائری کے کچھ اور یاد نہیں رہتا تھا آخری سانس تک آپ کا نام لیا انہوں نے بیمار ہو گئی تھی یہیں پیچھے والے لوہارو قبرستان میں دفنایا ہے ان کو مرزا نے سر اٹھایا اور کہا کہاں ہے ان کے قبر لے چلو گی مجھ کو وہ بولی جی چلیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہاں جانے سے ان کی روح کو سکون آ جائے وہ مرزا کو اپنے ساتھ پاس کے لوہارو قبرستان میں لے گئی بڑی بڑی جھاڑیوں اور ٹوٹی پھوٹی پکڈنڈیوں کے بیٹ سے ہوتے ہوئے وہ انہیں قبر کے پاس لے جا کر ٹھہر گئی یہی ہے نواب جان کی قبر یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سفید قبر کی اور اشارہ کیا مرزا کی آنکھوں سے آنسور اس رہے تھے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس قبر کے قریب آئے اور اس پر اپنے ہاتھ رکھ دئیے ایک مٹمیلی سی قبر تھی جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کبھی سفید چونے سے رنگی گئی ہوگی کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی تھی اور اوپر بنے ہوئے کنگورے چٹخے ہوئے تھے جگہ جگہ سے کچھ پھول اور جنگلی گھاس اگائی تھی غالب کے ذہن میں اپنے وہ الفاظ گونجے جو انہوں نے کبھی نواب جان سے کہے تھے آپ کی دعا قبول ہوئی تو ایک دشالہ ہم بھی آپ کو تحفے میں دیں گے آپ کے گھر آ کر مرزا نے اپنے کندے پر پڑی ہوئی دشالہ کو اپنے کاپتے ہاتھوں سے کھینچا اور اس قبر پر بچھا دیا اسی پل ان کی نظر قبر کے سامنے کی طرف گئی وہاں اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا دھول اور مٹی اس پر جم گئی تھی مرزا نے اپنے ہاتھوں سے دھول ہٹائی اور پھونک مار کر اسے صاف کیا وہاں کچھ مٹے مٹے سے حرف باقی تھے غالب نے انہیں پڑھنے کی کوشش کی لکھا تھا یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وسالے آر ہوتا اگر اور جیتے رہتے یوں ہی انتظار ہوتا بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی